سٹارٹ کرنے سو لاسٹ ٹیم ہم نے ایڈر کیا تھا بسکلی ایک ہی کمپننٹ کیا تھا ایڈر اور اس سے پہلے ہم نے مگنیچوٹ کمپیلٹر کو کیسکیڈیویل بنائے تھا سو آج ہم کمپنیشنل سرکٹس پہ جو ہم نے آخری سرکٹ کرنا ہے جو کہ ملٹیپلائر ہے سو یہ کبر کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم موف کر جائیں گے سیکوینچل سرکٹس پہ سو ملٹیپلائر آپ کو پتا ہے کیا کام کرتا ہے ملٹیپلائر کرتا ہے دو نمبرز کو آپس میں ملٹیپلائر کرنا ہو تو ملٹیپلائر یوز ہوتا ہے تو لیٹس دو ٹوز کاملیمنٹ فارم میں نمبر پڑے ہوئے یا دو انسائنڈ نمبرز پڑے ہوئے ان کو ملٹیپلائر کرنا ہو تو ہمیں ملٹیپلائر چاہیے ہوتا ہے ملٹیپلیکیشن کا پروسس اگر ہم دیکھنا چاہئے ہیں اگر ایک بٹ کو ایک بٹ سے ملٹیپلائے کرنا تو زیرو کو زیرو سے ملٹیپلائے کریں تو کیا آئے گا زیرو زیرو کو ون سے ملٹیپلائے کریں تو زیرو ون کو زیرو سے ملٹیپلائے کریں تو زیرو اور ون کو ون سے کریں تو ون سو کیا سرکٹ بنے گا اس کا ایک انٹ گیٹ سے دو بٹ کو ملٹیپلائے کیا جا سکتا ہے آپ اس پر ٹھیک سو یہ تو ہوگی سنگل اگر ایک ایک بٹ کی ملٹیپلیکیشن what about کہ میں نے دو بیٹس کو ملٹیپلائی کرنا ہے میں بھی میں ایک اگزامپل لے لیتا ہوں کہ ان دو جو کو ملٹیپلائی کرنا ہے تو ہم کیسے کر دیتے ہیں one کو پہلے ملٹیپلائی کریں گے zero آجے گا one کو one سے کریں گے one آجے گا ٹھیک یہ والا ملٹیپلیکیشن تو آپ سب کو آتی ہے ٹھیک ہے سیمپل بچپن میں کرتے ہیں یہ decimal number کی بائنڈری میں سے فرق ہی ہے کہ وہ numbers one zero کی فارم میں ہیں تو اور زیادہ سان ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کہ اگر آپ کو tables نہیں بھی آت تو آپ رہاں سے کر لیں ٹھیک جی غلط کیا ہے کچھ میں نے یہ کیسے ہے یہ zero direct آگیا one کو zero میں add کیا one آگیا اہا ایڈ کیا ٹھیک اسی طرح ٹھیک اوکی سو بیسکلی یہ three ہے یہ two ہے three کو two سے ملٹیپلائی کیا six آگیا ہمارے بات ٹھیک اچھا تو اگر اس کو میں جنرل فارم میں لکھوں تو میرے پاس اگر a1 a0 اور let's see b1 b0 اور a1 a0 ہے اب میں one یا zero zoom نہیں کر رہا کہ کوئی value ہو سکتی ہے تو basically میں نے اس کو اس سے ملٹیپلائی کرنا ہے so a0 b0 آ جائے گا ہم نے کہا کہ ایک بٹ کو ایک بٹ سے ملٹیپلائی کریں تو وہ and سے ہو جاتی ہے اور boolean algebra میں ہم ساتھ ساتھ لکھتے ہیں تو اس کا مدب ہے کہ and ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ملٹیپلائی کروں گا تو a0 b1 ہو جائے گا اس کو اس سے ملٹیپلائی کروں گا تو a1 sorry اس کے نیچے ہم cross لگاتے تھے ٹھیک ہے so ادھر میرے پاس a1 b0 آ جائے گا اور پھر a1 b1 آ جائے گا ٹھیک ہے یہ آ جائے گا اور let's say کہ میں کہتا ہوں کہ یہ boolean expression نہیں آگی تو یہ چار چیزیں میرے پاس آگئیں ہیں اب میں نے اس سے result نکال لے result نکال لے میں یہ والا تو directly اٹھا لیتے تھے جس طرح یہ بٹ اٹھا لی ان دونوں کو آپس میں add کرتے تو اس کو میں نے add کیا اس کے ساتھ so add کروں گا دو bits کو add کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے half adder ہم نے last class میں half adder اور full adder پڑھے تھے half adder نے سے add کیا ایک میرے پاس result آ گیا sum اور sum اور اس کے ساتھ دوسری کیا چیز نکالتی ہے carry so carry آگئی ہے جو کیا آگے چلی جائے اس کے اس میں carry 0 تھی جو ہم نے case لیا اگر ادھر 1 ہوتا تو 1 1 add ہوتا تو 1 آ جاتی ٹھیک ہے لیکن ہاں مزیون تو نہیں کر سکتے کہ وہ 0 آ رہی ہے 1 کیونکہ وہ کچھ بھی آ سکتی ٹھیک so یہ carry جو ہے یہ اس سے آگے والے number میں add ہونی ہے کیونکہ carry آگے forward ہوتی ہے تو وہ اس کے ساتھ add ہوگی ادھر آپ کا ایک اور half adder ہوگا جو کہ carry اور اس کو آپس میں add کر سکے ٹھیک ہے تو اس کا بھی ایک result آ جائے گا اور ایک اس سے بھی carry out آ جائے گی تو یہ آپ کا دو bit کا multiplier بن گیا کہ آپ نے a0 کو b0 سے end کیا a1 کو b1 سے end کیا a1 کو b1 سے end کیا a1 کو b0 سے end کیا پھر a0 b0 کو directly اٹھا لیا a0 b1 کو a1 b0 کے ساتھ add کیا half adder کے through ایک result آیا جو carry آئی اس کو a1 b1 کے ساتھ add کیا آپ کے پاس result جو slide آئی اسی کو show کر رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ وہی جو step میں نے board کے اوپر کیا ہوا ہے تو یہ آپ کے پاس a0 b0 a0 b1 a1 b0 a1 b1 اور اگر circuit میں میں دیکھوں تو وہاں پر میں نے end get نہیں show کیا ہوئے تھے تو a0 کو b0 اور b1 دونوں کے ساتھ end کیا تو میرے پاس a0 b0 a1 b1 بن جگی a1 کو b0 اور b1 دونوں کے ساتھ end کیا تو میرے پاس a1 b0 اور a1 b1 بن جگی یہ directly آ گیا اس کو اس کے ساتھ half address add کیا sum آیا carry اس کے ساتھ add کی sum اور carry آ گیا یہ میرے پاس result تو یہ میرے پاس دو bit کو دو bit کے ساتھ multiply کرنے گا ایک bit کو ایک bit سے کرنا ہو تو end get دو bit کا number ہو جو دو bit کے ساتھ multiply ہونا تو پھر یہ والا circuit چلے گا لیکن normally ہمارے پاس number تو بڑے ہوتے مثلا let's say آپ c کا code لکھ رہے ہیں اور ایک integer کو دوسری integer سے multiply کر رہے ہیں تو وہ تو 30 bit کا number ہوگا ٹھیک ہے سو بڑے numbers کو کیسے multiply کیا جہا ہے next question پھر یہ بنتے سو جب آپ نے زیادہ bits کو multiply کرنا ہوتا ہے تو ابھی اسی process کو ہم پھر آگر لے کر چلے گی ٹھیک ہے سو زیادہ bits کو اگر multiply کرنا تو میرے پاس let's say 5 bit کے number کو 5 bit سے multiply کرنا ٹھیک ہے سو اب پہلی bit اس کے ساتھ multiply ہوگی بیسیکلی یہ والی bit سب کے ساتھ end ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ اس کو ان کو ہم کہتے ہیں partial products یہ بھی پورا result نہیں آیا تو ہم کہتے ہیں partial products اور end result ہم کہتے ہیں کہ آپ کی full product جو end پہ آتے ہیں دوسری bit end ہوئی تو یہ آ گیا تیسری bit ہوئی تو یہ یہ یہاں پر آ گیا چوتھی bit end کی پانچویں bit end کی تو یہ آپ کے پاس پانچ partial products آ گیا اب آپ کرنا کیا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یہ directly آ جائے ان دونوں کو add کریں گے sum آئے گا carry آئے گی ان چاروں کو add کریں گے sum آئے گا carry آئے گی پھر پانچ آ جائے گی ان کو پانچ کو add کرتا ہوں تو اگر وہ سارے 1 ہو تو وہ تو 101 آ جائے گا تو ایک carry جو ہوگی وہ 2 آگے جائے گی 101 کا مطلب ہے کہ 10 آ گیا ایک carry ایک پہ جائے گی تو normally اس جگہ پر ایک special logic سی لگتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں partial product reduction logic وہ کیا کر رہی ہوتی ہے وہ جس طرح میں یہاں پر یہ partial products بنا رہتا ہوں یہ پورا topic ہم نہیں cover کریں گے because یہ ایک اور course ہوتا ہے digital system design جس کے اندر یہ details سے discuss ہوتے ہیں کہ multiplier architectures اور adder کے architecture زیادہ details سے discuss ہوتے ہیں تو ہم اس کو تھوڑا سا cover کریں گے میں آپ کو بتا دوں گا باقی اگر کوئی کسی کو interest ہے تو وہ جا کے فردر دیکھ سکتا ہے نیٹ پہ تھوڑا search کریں گے تو آپ کو کوئی 5 minute کی کوئی ویڈیو مل جائے گی جو کہ حصولی طور پر سمجھا دے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو اس کا موٹا موٹا idea دلتا ہوں ٹھیک ہے so let's say کہ یہ یہ ہماری یہی پانچ bit والی partial products تھی ٹھیک ہے یہ جو آ رہی تھی یہ میں نے اس جگہ منا لی اچھا یہ آپ کے پاس directly آ جائے گی ٹھیک ہے اب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ let's say ان دونوں کو سم کریں ان تینوں کو سم کریں ٹھیک ہے دو کو سم کرنے کے لئے half adder use ہوتا ہے تین کو سم کرنے کے لئے full adder use ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ ادھر بھی ان تینوں کو سم کر دیں اور let's say ان تینوں کو سم کر دیں ان تینوں کو سم کر دیں ٹھیک ہے ان دونوں کو سم کر دیں جب آپ ان کو سم کریں گے تو ہر half adder سے ایک سام اور ایک کیری آئے گی اور ہر فل ایڈر سے بھی ایک سام اور کیری آئے گی تو اس سام ایڈر سے ایک تو ڈریکٹ بٹ آگئی تھی اس سے ایک سام آیا اور ایک کیری آگئی ٹھیک ہے اگلے ہی سٹیج کے لیے اس پہ آپ نے ان کو ایڈ کیا ایک سام آیا اور ایک اگلی سٹیج کے لیے کیری آگئی ادھر یہ تین ایڈ ہو رہے تھے ایک سام آیا ایک کیری آگئی اور ایک پہلے سے بچی ہی تھی وہ بھی رہتی ہے ابھی ایڈ کرنا اس کو ایڈ کیا سام آیا کیری آئی اور دو پہلے سے بچے ہوئے تھے ٹھیک ہے اسی طرح اس کے اندر بھی ایک پہلے سے بچا ہوا تھا ٹھیک ہے یہ جو ایڈ کیا سام آیا کیری آئی ایک پہلے سے بچا ہوا تھا کیری اگلے والے کے ساتھ ایڈ ہوتا ہے نا تو اس لیے میں یہ جو لائن لگا رہا ہوں نا یہ اگلے والے کے اوپر لے گئے ہوں میں کیری لیکن ابھی ایڈ ہونے ہیں وہ کیری کو چھوڑ نہیں سکتے ابھی میرے پاس ایک سٹیج ہوگی یہ اور اسی طرح میں مطلب اگر اس پہ بھی یہ سامر یا کیری ہے اگر میں نے یہ پہلے بنا نہیں دیا ہوا اور اس سے بھی سامر کیری آ گیا کتنے ہو گئے ایک آگے تو نہیں چلا گیا یہ اب آپ کے پاس فول ایڈر ہوتا ہے نا تین کا دو کا ہاف ایڈر ہوتا ہے تین کا فول ایڈر ہوتا ہے لیکن چار بیٹ والا ایڈر ہم نے بھی کوئی پڑا نہیں تو ہم اس کو کرتے کہا ہے کہ ہم تین تین ہاف ایڈر فول ایڈر use کر کے نا ایک سٹیج آگے چلے جاتے تو ہر ہاف ایڈر فول ایڈر سے کیا ہوتا ہے ایک سام آتا ہے ایک کیری آتی ہے کیری اگلی سٹیج پہ لے جاتے جو سام ہے وہ پچھلی پہ رہنے دیتے ہیں سام اسی لیول پہ آتا ہے کیری آگے فورڈ ہو جاتی ہے تو کیری آگے لے جاتی ہے تو جس طرح میں نے یہ سام ادھر لکھا کیری اگلی لائن کے ساتھ لکھا پھر سام پھر کیری پھر سام پھر کیری ہو سکتا ہے میں نے ادھر ایک آت ایکسٹرہ بنا دیا ہو لیکن میں اس کو exactly وہ کیا ہو گیا وہ ساتھ ادھر ہم لے کے آئے ہیں ادھر ایک ڈوٹ تھا یہ دو ڈوٹ تھے یہ والا ڈوٹ ہے اور یہ والا ڈوٹ میں نے ادھر لگا دیا ہو ٹھیک ہے تو وہ سارے ڈوٹ ہمارے پاس ہے وہ سکتا ہے ایک آت میں کیونکہ بیچ میں رک گیا تھا تو میں نے ایک آت ایکسٹرہ کر دیا ہو کیونکہ اس کا مقصد اس کو complete test نہیں ہے اس وقت کہ میں آپ کو exactly اس کا بتا ہوں سو یہ آپ کے پاس آگیا ہے اسی طرح پھر آپ ایک اور اگلی stage کرتے ہیں کہ اچھا اب میں ان دونوں کو بھی add کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں ان دینوں کو add کر دیتا ہوں تیسری والی جو ہے نا اس کا ایک sum or carry آ گیا پھر اس سے آگے والے کا sum or carry آ گیا اس سے آگے والے کا آ گیا and so on اس طرح دو تین stages یہ تو ابھی پانچ bits تھیں تو یہ تو سکتا ہے دو تین stages میں ہو جائیں اگر میرا 32 bit کا نمبر ہو تو یہ زیادہ stages بنیں گی وہ جتنی stages بنیں گی ہو سکتا ہے چھے یا سات stages کے بعد یا آٹھ stages کے بعد آپ کے پاس eventually نا کچھ free products آ جاتی ہیں یعنی یہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ اب تین جو ہے نا یہ تو direct نکل آئے ہیں result ٹھیک ہے پہلی تین چار bit اس میں نکل آئی ہیں اور کچھ جو آگے کی bits ہیں نا وہ آخر میں نا دو لائنے رہ جاتی ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے جب آپ اس کو پورے process سے گزار دیں گے نا اس طرح بناتے بناتے تو آخر میں آپ کے پاس دو لائنے رہ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو پورا process ہے نا کہ میں اس کو half address full address سے گزار کر دو لائنوں تک لے کر رہا ہوں اس کو ہم کہتے ہیں partial products reduction کہ آپ اس کو reduce کرتے 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 دو لائنوں تک لے ہیں ٹھیک ہے اس کے کچھ طریقے ہیں وہ ان کے نام ہیں ملہبا والیس ٹری ڈاڈا ٹری یہ نام ہیں اگلی سلائٹ پر بھی mention ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ trees ہیں جو کہ یہ کام کرنے کے طریقے ہیں یہ جو میں نے ابھی reduction کیا ہے اس میں تھوڑے تھوڑے difference کے ساتھ جو لوگوں نے کام کیا ہوا ہے ان کا different different نام ہے لیکن وہ eventually کاریہ ہی رہا ہوتے ہیں کہ partial products کو add up کریں آخری دو جو لائنیں رہ جاتی ہیں ان میں کچھ تو free products آ جاتی ہیں ٹھیک ہے باقی جو بچ جاتی ہیں ان کو add کرنے کے لیے ہمیں پھر adder لگانا پڑتا ہے جو ایک ہم نے پچھلی کلاس میں پڑا تھا نا پورا ripple carry adder یا carry select adder جس طرح کا بھی add لگیں جب ان کو بھی add کر لیتے ہیں تو یہ free products پلس یہ والی چیز مل کے آپ کے پاس پوری multiplication کا result آ جاتا ہے ٹھیک تو یہ جو جس طرح یہ wallace tree اور dada tree کا میں نے نام لے دیا یہ کوئی اور reduction کی طریقہ ہے تو یہ آپ جا کر اگر آپ interested ہیں کہ exactly کیسے ہوتا ہے so you can just google it اور اس کو جا کے تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں پانچ جس منٹ میں ہو سکتا ہے آپ کو یہ پورا سمجھ آجے اتنا complex نہیں ہے لیکن میں سارا logic design کے کورس میں اس کو fill in نہیں کرنا چاہ رہا نہیں تو تھوڑا سا heavy ہو جائے گی یہ چیز ٹھیک ہے یہ والا کام یہ ان کو ایڈ کرنا تھا ناصل میں تو ان سب کو ایڈ کرنا تھا ٹھیک ہے ایڈ کرنا تھا ان دو کو ایڈ کرنا تھا سامانہ تھا کری آئیں ان سب کو ایڈ کرنا تھا سامانہ تھا کری جانی تھی ان کو ایڈ کرنا تھا ہم نے یہ کیا ہے 5 dots والا کیا ہوا یہ free products نہیں ہے یہ آپ کو بعد میں ایڈ کرنے اس میں تین dots ایکسٹرا آنے تھے یہ والے یہ میں نے یہ بنائے ہوئے یہ دو dots ادھر تھے یہ free dots تھے میں نے باہر میں سرکل لگایا یہ والے دو ادھر لائے ہیں یہ والا ادھر لائے ہوں یہ والا ادھر آیا ہے یہ والا ادھر آیا ہے یہ اوپر آیا ہوں یہ free dots میں نے چھوڑے obviously آپ ادھر بھی آپ ایڈ ریک لگا سکتے تھے میں نے نہیں لگا ابھی لیکن آپ خود بنا رہے ہیں تو آپ بے شکل لگا دیں اس سے یہاں پر ایک dot آجے گا ایک carry آگیا آجے گا so end پہ آپ کے پاس جب آپ ایسی multiple stages سے گزر جائیں گے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ایسے بہت سارے parallel میں full address لگاتے ہیں اور half address لگاتے ہیں ان سے گزرنے کے بعد آپ کے پاس sums اور carries جو آجاتی ہیں وہ خود پھر response میں آجاتی ہیں ان کو بھی آپ دوبارہ full address اور half address سے گزارتے ہیں کہ مطلب تین تین کے گروپ بنا کے آپ full address بنا لیں گے جہاں پر دو کے بانے ہیں وہاں پر دو کا بنا لیں گے اور اس سے پھر آپ کے پاس اگلی stage آجاتی ہے تو جب زیادہ بڑا نمبر ہوتا ہے جب 32 bit کا ہے یا 16 bit کا ہے تو یہ زیادہ stages لگتی ہیں تو میں بھی 16 bit میں ہوں تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ 6 یا 7 stages لگتی ہیں stages کا مطلب ہے کہ یہ میری پہلی stage ہے جس نے half address full address تو ابھی جو اگلی چیز آگی وہ یہ ہے اس پہ دوبارہ half address full address لگا ہے تو اگلی چیز آگی یہ یہ کرتے کرتے ہو سکتا ہے کہ اگر 16 bitوں تو آپ کو 6 یا 7 stages لگیں جس کے بعد آپ پہنچیں کہ اب آخری دو رہ گئی ہے لائنیں بس ٹھیک ہے جب دو لائنیں رہ جائیں گی نا end پہ تو وہاں بار پر نام ایک پورا جو ام نے adder بنایا تھا نا پہلے half address full address نہیں وہ ripple carry adder یا جو دو numbers کو add کرنے والا adder ہوتا ہے وہ پورا adder لگا کے بہت کمپلیکس نہیں ہو رہے ہاں بہت کمپلیکس نہیں ہو رہے اور adder جی جی multiplier is a complex component ایسی ہے multiplier جو ہے وہ adder کی نسبت complex component ہے اگر ہم دیکھیں تو اس کے تین major part بان رہی ایک بان رہی ہے partial product generator ٹھیک ہے partial product generator کیا ہے وہ کہ یہ خود کیسے generate ہوئی تھی یہ ساری end gate سے generate ہوئی تھی ٹھیک ہے کیونکہ ایک bit کو ایک bit سے multiply کر رہا ہے تو یہ آ رہا تھا یعنی کہ اگر پانچ bit تھی یہ پانچ let's say پانچ bit تھی تو اس کو اس کے ساتھ multiply کیا ایک آ گیا اس کو اس کے ساتھ کیا دوسرا آ گیا یہ جو تھا یہ end gates تھے ٹھیک ہے تو اس bit کو پکڑا سب کے ساتھ end کر دیا آپ نے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس partial product generation والی logic بن گی ٹھیک ہے پھر دوسری bit کو پکڑا تو یہ سب کے سب جو generate ہیں یہ end ایک end ایک ایک end gate سے ایک ایک dot generate ہوا ہے ٹھیک ہے پھر اگلا کام کیا ہوا کہ ان سب کو half adder full adder سے ایک stage آگے لے کے گئے still آپ کے پاس both سے dots رہے گئے لیکن پہلے سے کم ہوں گے پھر اس کو اگلی stage پر لے کے گئے اور کم ہوں گے یہ تین چار stages بنے گی depending on کہ کتنے bit کا number ہے end پھر آپ کے پاس ایک پورا دو روز رہ جائیں گی جس کے اندر کچھ free products ہوں گی کچھ پھر دو روز بن جائے گی ٹھیک ہے وہ جو دو روز بن گئی ہے ان کو add کرنے کے لیے پھر آپ پورا adder لگائیں گے جو ripple carry adder ہوگا یا conditional select وہ carry select adder ہوگا جو ہم دے last time پڑے تھے depending on کیا آپ کو speed چاہیے یا area چاہیے ٹھیک ہے اگر speed چاہیے تو carry select adder لگا دے اُدھر ٹھیک ہے اور وہ add کر کے آپ کے پاس result آئے گا eventually اور کچھ free products ساتھ ملا کے multiplier is significantly complex as compared to adder ٹھیک ہے adder جو ہے وہ اتنا complex نہیں ہوتا جتنا multiplier in fact multiplier کے اندر ہی ایک adder خود سے بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ adder plus جو اس کے اوپر کی logic لگی ہے وہ مل کے multiply تو multiplier تھوڑا سا complex component ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی integer multiplier ہے ٹھیک ہے یعنی کہ دو numbers کو multiply کر رہا ہے ابھی ہم نے unsigned اس کو assume کیا اگر میں ان کو signed assume کروں تو پھر ہمیں ادھر sign extension بھی کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے ان سب کے آگے sign bit کو extend کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ جو اس کی sign bit آ رہی ہے وہ ہی آگے جائے گی اور پھر ان کو add کرتے ہیں ٹھیک ہے signed کے case میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اگر floating point numbers ہوں تو وہ ایک total difference گئے میں ٹھیک ہے سو میں اس class میں کیونکہ یہ logic design کا course ہے یہ basic level کا ہے اس کے اندر ہم floating point numbers اور ان کی multiplication ان کی addition cover نہیں کریں گے جو کہ آپ خود سے دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ obviously پھر اس سے زیادہ complex ہوتے ہیں floating point numbers میں آپ کا power لہذا سے save ہوتی ہے اور وہ base لہذا سے save ہوتی ہے تو وہاں پر چیز different ہو جاتی ٹھیک ہے تو کئی processers میں پھر divider آپ نہیں پڑھیں گے کیونکہ divider عمومن integer divider تو ایزا component کہہ لو کہ نہیں لگتا عمومن وہ آپ ایک algorithm سے کوئی function لکھ کے addition multiplications کو use کرتے ہوئے ہی division کر لگتے ہیں ٹھیک ہے لیکن floating point divider عمومن جس طرح آپ کا یہ بات ہے نہیں بات نہیں ٹھیک ہے ادھر توجہ رکھے جس طرح آپ کے laptop ہیں یا pieces ہیں ان کے اندر divider لگے ہوتے ہیں لیکن وہ floating point numbers کے divider ہوتے ہیں وہ ہم اس course میں نہیں پڑے ہوئے یہ ہمارا آخری component تھا جو کہ ہم نے کمبینیشنل circuits کے اندر cover کرنا تھا اس کو تھوڑا اس point of view سے ہم نے کہا تھا کہ ہر component کو دیکھیں گے اس کا area اور اس کا delay کے ساب سے اس پہ سب سے پہلی چیز ہے partial product generator وہ end gates لگیں گے اگر let's 16 bit کے number کو 16 bit کے number سے multiply کرے تو ایسی 16 into 16 partial products مانجے گی ٹھیک ہے 16 into 16 end gates لگ جائیں گے اگر 16 bit کے number پھر اس کے بعد بہت سارے half address اور full address لگے سارے کے سارے یہ دو multiply ہو رہے ہیں end ہو رہے تو یہ سارے parallel میں compute کیا جا سکتے ہیں تو ان کا delay ایک کئی ہے لیکن gates کافی سارے اس کے بعد جو reduction والی logic ہے اس کی آپ stages پر depend کرتا ہے اگر یہ ہر stage کا full adder delay ہے کیونکہ half adders بھی لگ رہے ہیں تو full adder delay زیادہ ہوتا ہے تو ہر stage کا delay ہے ایسی اگر 6 stages لگی ہیں تو آپ 6 full adder delay بن گیا اور اس کے بعد آپ کا پورا ایک adder لگنے ہے جو ریپل carry adder یا carry select adder تو اس کا delay آئے گا تو multiplier جو ہوگا وہ probably جو ابھی تک components پڑے ان میں سب سے slow جو ہوگا overall computation کرنے میں وہ multiplier ہوگا کیونکہ اس میں پہلے end gate ہے موت سے پھر اس کے بعد ان کا تو ایک delay ہے لیکن اس کے بعد بہت سارے full adder سے گزر کے آپ اس stage تک پہنچ رہے ہیں جہاں پر اپنے addition کرنی ہے اس کے بعد ایک header لگا ہوا ہے اس header کا اپنا delay ہے اس کے بعد result آپ پہنچ گئے یہ ہمارا multiplier بھی cover ہوگیا یہاں پر چپٹر تقریبا complete ہوگیا یہ چھوٹا سا topic تھا جو کائنڈ آف اتنا زیادہ important نہیں اس کا صرف آپ کو نام بتاؤ چاہئے glitch کیا ہوتی ہے یا hazard جو ہے اس کے اندر آپ کے پاس let's say abc تین آپ کی inputs تھی اور ابھی اس وقت let's say abc کی value چال رہی ہے let's say 110 ٹھیک ہے اور تھوڑی در بعد آپ نے اس کی value کر دی 101 ٹھیک تو جب 110 آرہا ہے ٹھیک ہے تو اس end gate کی وجہ سے آپ کے پاس 1 آئے گا ٹھیک ہے اس gate کی وجہ سے 0 آرہ ہے ٹھیک ہے یہ 1 جو ہے یہ اور ہو کے آگے output 1 آجے گی تو آپ کی اس وقت output 1 چل رہی تھی ٹھیک پھر آپ نے input کو change کیا اور 101 کر دیا ٹھیک ہے اب 101 کیا still اس کی output 1 ہی آنی چاہیے بی آپ نے 0 کیا ہے جس کی وجہ سے اس end gate output 0 ہو جائے گی لیکن not ہو کے بھی در 1 ہو جائے گا اور c 1 ہے اس کی وجہ سے لیکن اس not gate کا کچھ delay ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا delay ہے جیسی b 0 ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کے تھوڑے سے delay کے بعد end gate output 0 ہو جائے گی اس end gate کی پہلے 0 output تھی اس کی بھی 0 ہوگی تو ایک تھوڑا سا time آئے گا جس کے لئے آپ کی output 0 ہوگی لیکن اس کے فوراں بعد جب یہ not سے b گزر کے ادھر پہنچے گا تو b 1 ہو جائے گا c بھی 1 ہوگا تو دوبارہ یہ 1 ہو جائے گا اور 1 ہو جائے گا تو یہ چھوٹا تا time آئے گا جس کے لئے 0 ہوا just because اس path کے delay کے برابر نہیں تھا اس side پہ یہ not get extra آ رہا تھا اس کی وجہ سے جو تھوڑی دیر کے لئے 0 ہوگا اس کو کہتے ہیں glitch بعض کا hazard یا glitch کہتے ہیں یہ آپ کے circuit میں آ سکتی ہے تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپٹمائز نہ کریں اگر circuit کو اپٹمائز نہیں کریں گے اور وہ جو ہماری standard sum of product of sum کرنی کوشش کریں کہ ان میں چیزوں کے delays تقریبا سارے ساروں کے برابر ہو جاتے تو اس میں یہ glitch آنے کا کام chance ہوتا ہے لیکن یہ اتنا اچھا طریقہ نہیں ہم آگے جا کر ابھی جو اگلا topic شروع کرنے لگے ہو ہے sequential circuits sequential circuits میں آپ clock کے اوپر چال رہے ہوتے ہیں تو ہم چیزوں کو کاری clock کی boundary پر سیمپل رہے ہوتے تو درمیان میں glitches آ بھی جائیں تو ہمیں فرق نہیں پڑ ہوتا ٹھیک تو ہم اس پہ آجاتے یہ میں چاہتا تھا کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ glitch آ سکتی ہے سرکتی تو یہاں پر ہمارا combinational circuits والا topic ختم ہو گیا let's start with sequential circuits now ہم نے پہلے شروع میں ایک دو دفعہ discuss کیا ہوا combinational sequential circuits میں کیا فرق ہے تو یہ مجھے کوئی بتائے کیا سٹورج کی پیسٹی ہوتی سو اب ہم سمپل ایک چیز ایڈ کرنا چاہیں گے اپنے پچھلے چیز میں وہ ہے کہ جو نئے سرکٹ ہے اس میں store کرنے کی capability مجھود ہے تو store کرنے capability کا مطلب ہے کہ آپ bits کو save کر سکتے اور bits کرنے کے لئے ہم سب سے پہلے یہ ایسا circuit بنانا ہی کوشش کریں جو ایک bit کو save کر سکے اور پھر جب وہ کی مویلیٹی بن جائے گی تو ایک bit سے زیادہ bits سمپل replication ہے کہ وہ چیز بار بار لگا دو زیادہ bit سے ہو جائیں ٹھیک تو main difference یہ ہے کہ کر دیں گے فلپ فلوپ پہ تو ٹوپکس کو میں اس وقت چھوڑ ہوں کیونکہ آپ کو ان کا idea بھی نہیں تو پھر فائدہ بھی نہیں کیونکہ میں نام بتا دوں کہ چیزیں نام آگے چلتے ٹھیک یہ بڑی important capability تھی کہ آپ چیز کو save کر سکے ٹھیک it's not a small thing مطب ہے circuit آپ سمجھو کہ اس نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا اتنا سکتے آپ صرف combination circuit ہوں تو کچھ save دیں ابھی تک جو پڑھے adder multiplier 2 input دیں add کر result آجے جب آپ کو save کرنے ہی capacity آجتی ہے اب آپ ایک series of computation کر سکتے آپ کے پاس same adder multiplier ہے آپ اس کو ایک دفعہ input دیں دوسری دفعہ کوئی اور input دیں تیسی دفعہ کوئی اور input دیں ایک جو آپ کا processor ہوتا ہے وہ basically یہ کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر adder multiplier subtractor divider یہ چیزیں لگی ہوئی ہے لیکن ساتھ اس میں store کرنے ہی capacity ہے تو وہ series of computation آپ اس کے through کروا سکتے اور اس series of computation کروانے کو ہم کہتے ہیں programming جس کا آپ نے course پڑھا ہوا ہے جو آپ ایک program لکھتے c میں یا کسی اور language میں وہ program eventually assembly language میں translate ہو جاتا ہے اور وہ پڑھاتا ہے bits کی form میں پروسسر کو ایک ایک کر کر رہا تھا اچھے مطلب ہے کہ یہ کر لو else مطلب ہے کچھ اور کر لو so مطلب in the end storage کی capacity نے جو ہے نا وہ یہ capable ہمیں بنایا کہ آپ یہ کام کر سکیں کہ ایک series of computation کر سکیں تو یہ بڑی amazing سی چیز ہے کہ simple اتنی سی چیز ایڈ ہو جائے آپ کی dynamics میں تو over the اس کے اوپر بہت سی apps بند گی اور اب ہم اس سے فائدے اٹھاریں تو سب سے پہلی جو core اس کے پیچھے آجاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک bit کو save کیسے کریں اگر آپ میں سے کوئی interested ہو کہ میں کوئی نئی چیز کروں کی ایک bit یہ چھوٹا circuit یہ آپ کی ایک bit کو save کرنے کی کام کر لیتا ہے اچھا یہ میں circuit آپ کو سمجھا لیتا ہوں کہ یہ کیا ہے دو nor gate صرف ہم دل گئی ہے اس کو کہتے ہیں SR latch سر کر ہوں گئی latch اس ہی آپ سمجھو کہ ایک اس کو hold کر کے بیٹھاؤ ہوتا ہے ایک وان یا ایک زیرو کو اپنے اندر save کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کیسے اس پہ میں آجوں بھائی بار بار بھائی کال تیسری آگی ہوگی سو ری سیٹ اور سیٹ کیو اور کیو بار اگر اگر اس پہ ون سٹور کروانا چاہتے تو آپ سیٹ کو ون کرتے اور ری سیٹ کو زیرو کرتے اور اگر آپ زیرو سٹور کروانا چاہئے تو ری سیٹ کو ون کرتے اور سیٹ کو زیرو کرتے سو فار اگر اگر اس پہ زیرو سٹور کروانا چاہتا ہوں ری سیٹ کو ون کروں سیٹ کو زیرو کر دوں کا اگر میں نے ری سیٹ کو ون کیا تو یہ نور گیٹ لگا ہوا نور گیٹ کیا کرتا ہے کوئی ایک بھی آجائے تو آٹپوٹ ون ہو جاتی ہے اور نور ہو جائے اس جگہ پر آپ کے پاس زیرو آگیا یہی والا زیرو آپ نے گھوا گیا اس والی گیٹ کی انپوٹ پر کیا ہوا تو یہ زیرو ادھر پہنچ گیا یہ زیرو ادھر پہنچ گیا تو یہ بھی زیرو ہے یہ بھی زیرو ہے کیونکہ دونوں زیرو ہیں تو اور کے انپوٹ پر زیرو آ رہا ہو تو اور کے آٹپوٹ بھی زیرو ہوتی ہے اور نور ہو کے وہ ون ہو جائے گیٹ جگہ پر آپ کے پاس آ رہی تو یہ اس سٹیٹ میں آ گیا سو میں اگر سیٹ کو زیرو کیا اور ریسیٹ کو ون کیا اگر میں نے ریسیٹ کو ون کیا تو اس ون کی وجہ سے اور کی آٹپوٹ ون ہوئی نور کی آٹپوٹ زیرو ہوگی زیرو ادھر سے اس طرف آیا ٹھیک ہے یہ آلیڈی زیرو ون تھی اور نوڈو کے زیرو آ رہی تو یہ اس سٹیٹ میرا تو اب یعنی کہ آپ نے اگر اگر ریسیٹ کو ون کیا اور سیٹ کو زیرو کیا تو کیو پر زیرو آجے گا کیو باہر پر آجے کیو باہر پر آرہو آرہو گا تو باہر پر آرہو 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 ٹھیک ہے سو میں اگر دونوں کو زیرو زیرو کر دوں تو یہ اس کے اندر سیو ہوا آرہے گا اگر میں نے اس کو زیرو بھی کر دی ہے تو اس اور کے پہلی اس انپوٹ میں آرہو ہے کیونکہ اس کے اندر ون ایک دفعہ جب ادھر زیرو آ گیا تھا تو ادھر سے ون واپس فیڈبیک ہو رہا تھا تو یہ جو زیرو ون ہے ادھر آپ سمجھو کہ ایک loop میں trap ہو گیا ٹھیک ہے یہ ون جو آرہا ہے اس کی وجہ سے اور کی آؤٹپٹ ون آئی ڈی نوٹ ہو کر زیرو ہی رہے گی اور یہ زیرو ادھر آئے گا اس زیرو زیرو کی وجہ سے زیرو اور نوٹ ہو کر ون ہی رہے گا تو یہ زیرو جو کیوں کے اوپر ہم نے رکھا ہو ہے یہ آپ سمجھیں کہ پرمنٹلی اس کے اندر سٹور ہو گیا ٹھیک ہے جب تک بجلی نہیں جاتی ٹھیک ہے یا آپ اس کی ویلی خود چینج کی کرنا چاہتے تب تک اس کے اندر زیرو سیو ہو گیا چھوٹا سرکٹ ہے لیکن یہ زیرو یا ون کو سیو کر سیو کر کر سیو کر کر سیو کر سیو سیو کر ہوا تھا لیکن میں چاہتا کہ زیرو نہیں ون سیو کر ون سیو کر کر ون اور ریسیٹ کو زیرو کر دی ابھی اس کے اور گیٹ کی انپوٹ پہ ون آیا ون آیا تو اور کی آٹپوٹ ون ہوگی اور کی آٹپوٹ ون اور نور کی زیرو ہوگی ٹھیک ہے اگر میں نور بھول جاؤ اور کی آٹپوٹ ایک بھی ون ہوگی نور ہونے کے بعد وہ زیرو ہوگی یہ زیرو ادھر سے گھوم گے اس چگہ سو یہ ون ون کی وجہ سے دوبارہ یعنی اس سٹیٹ پہ آکر سٹیبل ہو جائے گا یہ دونوں ون ہیں ون کی وجہ سے ادھر زیرو ہوا نوٹ ہوکے زیرو ہوگیا تو یہ زیرو ادھر دیکھا گیا اب اس کے اندر ون سیف ہو گیا اب اگر اس کے اندر میں سیٹ کو ون کیا تو اب یہ اسی سٹیٹ پہ رہے گا کہ یہ پر زیرو رہے گا اس ون کی وجہ سے یہ سٹیٹ میں آکر سٹیبل ہو چکے اب میں چاہتا ہوں کہ پیچھے سے سیٹ کی انپور بیشہ کب میں زیرو بھی کر دوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیوں کیونکہ آرہا اور کی آٹپٹ ون ہوئی نوٹ کی آٹپٹ زیرو ہوگئی اور یہ زیرو آرہا تو اس میں اور کی آٹپٹ زیرو نوٹ کی آٹپٹ ون تو اگر میں اس کو بعد میں زیرو زیرو بھی کر دوں تو وہ ہی ویلیو سیو رہے گی سو بیسیکلی اگر آپ سیٹ کو ون کریں گے زیرو رکھیں گے تو جو بھی ویلیو سیف تھی اگر وہ سیٹ کیا ہوا تھا تو ون سیف رہے گا ری یہ ہم نہیں چاہتے تو عموما ہم اس میں پھر نیکس سیٹ جو ہے اس کو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ کیونکہ کیو بھی زیرو ہے اور کیو بار بھی زیرو ہے ٹھیک تو ہم کیو کو ریفرنس مانیں یا کیو بار کو مانیں تو ہم یہ والی سیٹ اس کے اندر پھر اچھا یہی والی لیڈ آپ نینڈ گیٹ سے بھی بنا سکتے ٹھیک ہے یہ دو گیٹ کے ذریعے آپ ایک بٹ سٹور کر رہی کیو بلیٹی لے آتے لیکن یہی والا کام آپ نینڈ سے بھی کر سکتے ٹھیک نینڈ میں صرف فرق یہ پڑتا ہے جب آپ نینڈ سے بناتے ہیں تو یہ low asserted بن جاتی ہے low asserted کا مطلب ہوتا ہے low asserted کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو on کرنے کے لیے off کرنے کے لیے one کرنے تو اگر میں اس کو set کرنے یعنی one store کروانے تو مجھے set والی bit کو zero کرنا پڑے گا اگر میں reset ہم اس کو بھی ایک دفعہ go through کرنا اس case میں set اوپر لکھتے اگر آپ پچھلی دفعہ میں reset اوپر تھا اور set نیچے تھا یہ q ہے اور q bar ہے let's say کہ میں اس کو set کرنا چاہتا ہوں تو مجھے set کو zero کرنا پڑے گا کیونکہ low certain میں نے آپ کو بتایا اور reset کو one کرنا پڑے گا تو اس کا مللہ ہے میں set کرنا جاتا ہوں one store کروانا چاہتا q پہ so میں نے اگر ادھر سے zero input آئی تو and gate کی ایک input بھی zero ہو جائے تو دوسری جو مرضی اس سے فرق نہیں پڑھتا and کی output zero جاتی ہے اور nand کی output one ہو جائے یہ one ادھر آ گیا یہ one feedback ہو کر ادھر آیا اب یہ دونوں one ہو گئے دونوں one ہیں تو and output one ہوئی اور nand کی output zero ہو گئی یہ zero گھوم کر ادھر آ گیا یہ اب اس table strand میں آ گیا کہ zero zero کی وجہ سے one آ جائے گا یہ one ادھر جب یہ state میں آ گیا اب بے شک میں اس کو ان دونوں کو one one کر دوں اب یہ set ہوا ہوا ہے میں one کر بھی دیا تو اب zero آ چکے اس zero کی وجہ سے already and output zero ہو جائے گی not one ہو جائے گی تو یہ value save رہے گی اگر میں دونوں کو one one کر بھی دیا تو سیٹ کیا ہوا تھا تو سیٹ ہی رہے گا کیونکہ یہ low started ہے اس میں one کا مطلب ہے کہ میں کچھ نہیں کرنا کچھ کرنا ہے تو zero کروں گا تو پھر میں کچھ کروانا جائے اچھا اسی طرح اگر یہ set straight میں بیٹھ ہو ہے اور میں اس کو reset کرنا چاہتا ہوں تو low sorted ہے مجھے reset کے signal کو zero کرنا پھر گئے اگر میں اس کو zero کروں گا تو کیا ہوگا end کی output zero ہو جائے گی not ہو کر one من جائے گا one ادھر سے feedback ہو کر ادھر آیا یہ دونوں one one ہو گئے one one ہوا تو end کی output one ہوئی not ہو کر zero آگیا یہ کی وجہ سے zero آرہا تو اس ہی کے اندر value save فرین کی ہوگی اگر یہ سو اس کا مدلہ ہے کہ اگر یہ set state میں تھا تو میں reset کو zero کر دوں تو یہ اس کے اندر one کے بجائے zero store ہو جائے گا اب اگر یہ reset پہ اور میں کچھ نہیں کرنا چاہ رہا یعنی reset اس کے اندر save رکھنا چاہ رہا تو میں اس کو بے شک دوبارہ one one کر دوں تو یہ اس کے اندر value save رہے گی اس وقت یہ reset ہوا ہوا ہے یہ سے one ہی در جا رہا ہے اگر میں ایک میں zero کیا تو reset ہوا تھا اب میں جب ایک دفعہ reset ہو اس case میں جس نور سے بنائی تھی اس میں ہم دونوں کو one one نہیں کرنا چاہتے اس case میں ہم دونوں کو zero zero نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اگر میں نے دونوں کو zero zero کر دیا تو دونوں end gate ایک بھی zero ہوا تو output zero ہو جائے گی not ہو کے دونوں کی output one ہو جائے گی تو q پہ بھی one آجے گا q bar پہ بھی one آجے گا تو یہ مارے لئے undefined state ہے کیونکہ ہم q کو reference مانے یا q bar کو مانے کس کو مانے اس کو ہم undefined state کیا دیتے اس case میں ہم دونوں کو zero zero input نہیں دیتے اگر آپ nand لیچ implement جس کو on کر دیتے set کر دیتے ری set کر دیتے کچھ نہیں کر دیتے دونوں کو one دونوں لیچ رکھتی ہے کہ کسی بھی bit کو indefinitely store کر سکے جتنی دیر کے لیے بھی ہمیں چاہیئے اگر ہم نے set کی ہوا ہے اس کے بعد zero zero کر دیں تو وہ set ہی رہے گا یہ چیز سمجھ آگئی دوسری بھی دی ہوتی ہے میں set کو one اور reset کو zero کیا ہوا تھا لیکن مثال کے دور پر میں کہتا set zero اور reset one میں اس لیے ایک site کی input کو لیتا ہوں کیونکہ ہم نے analysis کے لیے ایک طرح سے start ہون ہے ورنہ کوئی اس کی علیہ دا وجہ نہیں ہے کہ یہاں سے اس کی وجہ سے جو بھی پہلے input output تھی اس سے فرق نہیں بڑھتا اس zero کی وجہ سے اگر end کی ایک بھی zero ہو جائے تو output zero ہو جائے گی اور اس کا یہ result one ہو جائے گا تو یہ one ادھر پھر آجے گا یہ چیز آپ کے پاس اس کو show کرنے کے لئے یہ چیز کر رہا ہوں ورنہ اس میں آپ ادھر سے start ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ صرف میں نے analysis کے لئے ایک set پکڑی ہے اور اس سے دوسری set پر لے گی کیونکہ and ہو یا اور اور کی اگر ایک input one ہو جائے تو آپ کے لئے اس set analysis کرنا آسان ہے اور کی set one ہو گیا تو you know it کہ one ہو جائے گی regardless of the second set اور end کی ایک input zero ہوگی ہے تو you know it کہ is کے output zero ہی ہے regardless of دوسری set پر کیا ہو رہے دوسری set پر فرق نہیں پڑھتا اس لئے ہم نے ایک side والی پکڑی تھی جس میں ہم شور تھے کہ اس سے ریفرنس بنا لیتے کہ اس time سے اس time تک یہ ہوگا اور اس reference کو کہتے ہیں clock signal so clock سے مراد wall clock نہیں clock سے مراد جب آپ digital circuits میں بات کر رہے ہوتے تو ایک ایسا signal ہے جو 10101010 ایک periodic interval پر ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک یہ time اگر اس طرح بڑھا ہے تو تھوڑی در یہ 1 رہتا ہے تھوڑی در 0 رہتا ہے تھوڑی در 1 رہتا ہے تھوڑی در 0 رہتا ہے اس کا جو ایک پوری ایٹریشن ہے ایک دفعہ 1 0 یہ ہی بار بار repeat ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہے ایک cycle ٹھیک clock کا کمپیوٹر لیتے اکسر ہوتا ہے کہ میرا کمپیوٹر اتنے گیگا ارٹس پہ چل رہا ہے ٹھیک ہے جو گیگا ارٹس ریفر کر رہے ہوتے ہیں وہ اس clock کو ریفر کر رہ رہے ہے کہ processor ایک ایسے clock اوپر چل رہا ہے جس کے اگر آپ کہتے ہو کہ میں 2.6 گیگا ارٹس پہ میرا clock چل رہا ہے ٹھیک ہے 2.6 گیگا ارٹس کا مطلب ہے کہ ایک سائیکل کے اندر 2.6 گیگا ٹائمز یہ 1 0 رہا ہے گیگا is billion ٹھیک ہے یہ logic ڈیزائن گیگا نہیں یہ 2 ریس پار 30 نہیں یہ billion جو عام انسان والا billion ہے یہ ویسے اگر آپ سائنس کھا تک لے آئی ہیں اگر اس کو سوچ کہ probably چائنہ کی عبادی 1 billion ہو گی یا دنیا کی عبادی میرا خیلہ 6 billion یا 7 billion کے رہن آئے تی دو سیکنڈ میں تقریبا یا تین سیکنڈ میں دنیا کی جتنی عبادی ہے اتنے سائیکل گزر چکے ہوتے ہیں پروسسر کے اس کا مطلب ہے کہ پروسسر تھوڑی در کے لئے ایک کام کرے گا تھوڑی در کے دوسرا کرے گا تھوڑی در 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 کام کرنی کی کلاغ کلاغ کرنے کا فائدہ یہ بھی ہو دیکھیں کھولنگ ہے ٹھیک سو سرکٹ جو ہے آپ فالنگ ایج کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں رائزنگ ایج کے ساتھ بنا سکتے ہیں جو آپ کو پریفرنس ہو نورمالی میں جب بنا رہتا ہوں زیادہ تر میں رائزنگ ایج اف اکلوک پر سرکٹ چلا رہتا ہوں کبھی کبھی پوزیٹیو ایج اور نیگیٹیو ایج پی ہم ان کو باز قط کہہ دی ٹھیک اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہو کرتے باز قط آپ دونوں ایج پہ بھی کام کرتے نورمالی ہم نہیں کریں گے اپنے اس کورس میں دونوں ایج پہ کام لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ ڈی کلاغ کا کونسپ سمجھ آگیا اچھا اب ہم کرنا یہ چاہ رہے کہ جو بھی ہم نے بیٹ سٹور کرنی ہے لیکن ہم چاہتے ہی بیٹ سٹور کرنی کی ایج اس طرح کے آپ کلاغ کے ایج کے اوپر جو بھی آرہی ہے پیچھے انپٹ اس کو سٹور کر لیں اگر چل رہا ابھی یہ جب بھی آپ سٹ اور ریسیٹ اس کو ون کریں گے تو یہ چل رہا ہے لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ سٹور کرنے کام ہے یہ سپیسیفکلی کلاغ کے ایج کے اوپر ہو تاکہ اس کے پیچھے جو بھی گلیچز آئی ہیں اس پہ ہم کشنا کریں تو ہم گلیچز اس کام کے لیے مومن پھر یوز ہوتی ہے مطبعہ ہم اس کو سٹارٹ کریں گے کلاغ لیچز سے یہ پورا کام صحیح نہیں کرتی اس کے آگے ہم فلپ فلوپ تک پہنچیں گے جو کہ یہ کام ہمارا صحیح تک کر دیتا ہے ٹھیک سو کلاغ لیچز کیا کرتی یہ یہ ہمار سیٹ تھا یہ ہمار ری سیٹ تھا اور یہ کیوں تھا اور یہ کیوں بار تھا تو ایک سیدھی سی چیز یہ ہو سکتی ہے کہ میں اس کو کلاغ کے اوپر انیبل کر دوں ٹھیک ہے انیبل کرنے کے لیے کیا یوز کر سکتی تو میں اس کی انپوٹ کے اوپر انیبل میں کر دوں کلاغ کے اوپر اس سے کیا ہوگا کہ سو ہم کرنا یہ چاہ رہے کلاغ کے ٹرانزیشن کے اوپر کام کریں لیکن ہم اس کا پہلا ٹرائے جو مار رہے ہیں وہ یہ مار رہے ہیں کہ اس کو سیمپل کلاغ کے ساتھ کر دیں کلاغ کے ساتھ کریں کہ تو کلاغ جتنی نیر وان ہے اتنی نیر یہ اینیبل رہے گا جب کلاغ زیرو ہوگا تو یہ ڈسیبل ہو جائے گا یہ بڑا سیمپل سی چیز ہے یہ سمجھ رہی ہے یہ بسیکلی سیم کام کریں جو آپ سلائیڈ پر بنا ہوا وہ نینڈ کے ذریعے بنا ہوا اگر وہ جو نینڈ والی لو سیٹیڈ لیچ تھی اگر اس کے بیچے انڈ لگا دوں یا اس کے بیچے نینڈ لگا دوں اور اسے کلاغ سے نیبل کر دوں تو یہ ایک ہی کام کرتی اگر میں نے نینڈ لگا تو نینڈ کی وجہ سے آٹومان انڈ سے نیبل ہوتا نینڈ کی وجہ سے یہ لو سیٹیڈ سے آئے سیٹیڈ میں بھی چینج ہو گیا کہ اگر میں سیٹ کو ون کروں گا تب یہ سیٹ ہوگا اور ریسیٹ کو یعنی سیٹ ون ہو اور کلاؤک ون ہو تو یہ نوٹ ہو ہو جائے خودی تو آگے لو سیٹیڈ میں خودی کنورٹ ہو جائے گا ٹھیک تو اگر میں نینڈ کے لیچ جو تھی نا اس کے بیچھے انیبل کے طور پر نینڈ گیٹ ہی لگا دوں تو آٹومیٹک لی اس کو جو لو سیٹیڈ سے ہائی سیٹیڈ والے جو نارمل ہماری دوسری لیچ تھی اس میں کنورٹ بھی کر دے گا اور ساتھ ساتھ یہ سرکٹ اور سرکٹ بسکلی ایک ہی کام کرتے کہ اس میں بھی کیا ہوگا سیٹ ہو جائے گی ری سیٹ ہو جائے گی لیکن تب جس وقت وان ہے اس وقت سیٹ ہو جائے گی ری سیٹ کریں گے تو ری سیٹ ہو جائے گی لیکن یہ اس پورے ڈیوریشن کے لیے وان ہے اس پورے ڈیوریشن اس وقت اگر سرکٹ کے اندر کوئی بھی گلیچز یا فلکچویشن آ رہی ہے وہ اس پہ اثر انداز ہو رہی ہوں گی ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو اس نے سیف کرنا ہے ایک بیٹ کو پورے اس پارٹ کے لیے نہ کرے بلکہ کلوک کے ایچ کے لیے کرے سو اس کی ابھی میں ایکزامپل آپ کو ایک ایس آر کلوک لیچ ہے یہ نہیں کہ جس میں کلوک کے ساتھ ہم نے نیبل کیا ہوا باقی اور کوئی فرق نہیں ہے اچھا ایس آر لیچ میں یہ مسئلہ ہوتا کہ ہم دونوں کو وان وان نہیں کرنا چاہتے نا کیونکہ اس سے انڈیفائن سٹیٹ میں چلے جاتے اس کو سالو کرنے کے لیے ایک اور لیچ جس دی لیچ کہتے وہ یوز ہوتی ہے سو دی لیچ کیا کرتی ہے دی لیچ میں آپ نہ کہتے کہ سیٹ والے کو سو جو یہ اگر آپ کا سیٹ تھا اور یہ ریسیٹ تھا نا آپ اس کو کہتے کہ مجھے سیٹ ریسیٹ نہیں چاہیے مجھے سیٹ والی جگہ پر دی کو کنیک کیا ریسیٹ والی جگہ پر اسی کا ناٹ کنیک کر دی سو اب جب بھی میں دی کو ون کروں گا تو دوسری سیٹ خودی ون ہو جائے گی اس سے وہ والا کیس کبھی نہیں آئے گا کہ دونوں ون ون ہو جائے ٹھیک کیونکہ اگر دی لیچ وہ بسیکلی ان اٹس اگر میں بناؤ تو کوئی خاص کام نہیں کہ رہی وہ صرف یہ کام کر رہی ہے کہ اگر ون نہیں آیا تو آئٹ پوٹ پر آ جائے گا زیرو دیا تو آئٹ پوٹ پر آجائے گا تو اس کو ہم ٹرانسپیرنٹ لیچ بھی کہتے ہیں کیونکہ جو انپٹ زیرو ہو گیا تو یہ لیچ ڈیسیبل ہو جائے گی ٹھیک سو یہاں تک چیز سمجھا بھی ٹھیک سو کلاؤگ کو چینج کرنے سے کیا مراد ہے کلاؤگ تو جیسٹ ان ایبل کا کام کر رہے اس پر کلاؤگ ون ہوگا تو یہ ایبل ہو جائے گی زیرو ہوگا تو ڈیسیبل ہو جائے تو کلاؤگ زیرو ہوگا تو وہ ڈیسیبل ہو جائے گی اچھا سو یہ آپ کا ہو گیا ڈی لیچ جو کہ جس کو دیکھیں تو یہ ٹرانسپیرنٹ ہے یعنی جس وقت انیبل آرہا اس وقت جو انپٹ آرہی ہے وہ ہی آؤٹپٹ پر آنا شروع ہوگی اور اس کے بار پر اس کا نوٹ آنا شروع ہو گیا تو یہ بلکل یہی والا جو پیٹرن آرہا ہے جتنی دیر یہ کلاؤگ انیبل رہا جب کلاؤگ دیسیبل ہوگی یہ ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے کچھ مسئلے آتے وہ مسئلے ابھی ہم ڈسکس کرتے سو بیسکلی ہوگا یہ کہ آپ اس کو امیجن اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک بیٹ سٹور کر جتنی دیر اینیبل زیرو رہتا ہے تو آپ پیچھے سے ڈسک کنیکٹڈ ہیں کیونکہ آپ نے جو بھی سٹور کیا ہوا ہے وہ آٹپٹ پہ آرہا ہے اور جتنی دیر آپ اینیبل اس کو کرتے ہیں اتنی دیر جو بھی انپوٹ آرہی ہے وہ اس وقت جو بھی انپوٹ تھی وہ سیو ہو گئی اور پیچھے سے ڈسکنیکٹ ہو گیا اور جتنی دیر کلاؤک زیرو رہے گا اتنی دیر آپ وہ والی ویلی اس کے اندر سیو ہوئی 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 رہے گی آدھے سائیکل کے لیے ہم ٹھیک چلنا شروع ہو گئے آدھے سائیکل کے لیے آپ ویلی سیف کر لیتی لیکن باقی آدھے سائیکل کے لیے آپ ٹھیک تو اس کو بھی ہم نے حل کرنا ہے اس ٹھیک مسئلہ کے دور پر آپ کا سرکٹ ہے جو دی لائچ کے ساتھ کنیکٹ ہے تو اب چاہ یہ رہے تھے کہ اگر ون سیو ہوا 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 تو سیو رہی اب ہو گئی ہے کہ جتنی دی کلاک زیرو رہے گا تو اس کے اندر ویلی سیف رہے گی ٹھیک ہے لیکن جب کلاک ون ہوگا تو اگر ادھر ون سیف تھا تو نوٹ ہو کے زیرو آجے گا ٹھیک ہے لیکن یہ ٹرانسپیرنٹ ہے وہ ہی زیرو آجے دوبارہ ہوا ادھر نوٹ ہو کے واپس سیم کیونکہ کنیکٹڈ ہے نا بلکل تھو جتنی دی جتنی دی زیرو رہ اتنی دی جو بھی آخری ویلی تھی اس کو سیف کر رکھ دی پھر جتنی دی 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 اس نے یہ چیز ہم نہیں چاہتے یہ جو یہ انسٹیبل ہے رہ کہ ہم اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں بجائے آدھے سائیکل کے لئے نیبل رہے ہم چاہتے ہیں کہ صرف ایچ کے اوپر چیز کو پکڑے کلاک کا جس وقت رائزنگ ایج آرہا ہو اس وقت جو بھی انپورٹ آرہی اس کو سیف کر رکھ لیں اور پھر اگلے رائزنگ ایج یا فالنگ ایج تک انتظار کریں اس کو وائٹ کرنے کے لئے ہم دو لیچ لگا لیتے ہیں دو لیچ لگانے سے کیا ہوگا ایک قوم کر دیتے ہیں کلاک پر اور ایک قوم کر دیتے ہیں نوٹ آف کلاک پر اس سے جب فرس ہاف چل رہا کلاک تو لیکن والی ڈسیبل ہے لیکن آگے والی ڈسیبل ہے لیکن آگے والی ڈسکنیکٹڈ ہے جیسے ہی 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 اگلی والی ڈسیبل ہوگی جو بھی انپوٹ آرہی تھی وہ آٹپٹ پر چلی گئی لیکن پیچھے ڈسیبل ہوگی تو جو نوٹ ہوگی بار بار ٹنل ہو رہی تھی وہ رک گئی کیونکہ پیچھے والی آپ ڈسیبل ہوگیا لیکن یہ اینیبل ہوگی جیسے ہی اس کا مطلب ہے کہ آپ پیچھے سے آرہی تھی آٹپٹ پر چلی گئی اور اگلے فالن ایج تک یہ انپوٹ اس کے اندر سیو ایج آرہا یہ اس کے اوپر کام کر رہے جو فالن ایج جو مارے پاس بن رہے اس وقت آپ کے پاس جو بھی انپوٹ آرہی تھی اس لیچ سے اس پر ٹرانسفر ہوگی لیکن جب یہ فالن ایج سے آگے گیا تو یہ ڈسیبل ہوگیا اور یہ انیبل ہوگیا اب اتنے اس کرنے کابل ہوگی جو بھی انپوٹ آرہی اس کو ایک سائیکل کے لیے اپنے پاس سیف کر سکتی یہ دو ڈی لیچ ساتھ ساتھ لگی ہوتی ان کو کہتے فلپ فلوپ یہ بیسکل کہلاتا ہے فلپ فلوپ دی فلپ فلوپ اس کو کہتے یہ اب آپ کا ایک بٹ سٹور ہم کلاک کے ایچ کے اوپر پہنچ سکیں ہم کلاک کے ایچ کے اوپر پہنچ گئے ایچ کے اوپر چل رہے ہیں اور جس وقت کہہ جاتا ہے اس وقت جو بھی انپوٹ آتی اس کو سیف کر لیتے ہیں جب کلاک کا اگلا ایچ آئے گا تو اگلی انپوٹ کو سیف 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 کرنا تو سیف کر دیں سیف لیکن دی میں اس طرح نہیں دی میں کوئی ایسی انپوٹ نہیں ہے جو پرانا سیف کیا رکھو کیونکہ آپ نے اسی کا نوٹ دوسرے سیٹ پہ دیا ہوا ہے سیف رہی تو یہاں تک چیز سمجھ جا رہی ہے س ہم نے دو سٹیپ سٹی کر لیے پہلا ہم نے یہ کیا کہ ہم نے صرف ایک بٹ کو لیچ کی فرم میں سٹور کیا جو ہم نے نور سے بنائی پھر دیا فلیپ فلیپ فلوپ ٹھیک ہے سو اب اگین دی فلیپ فلوپ ایک بٹ کو ایک سائیکل کے لیے سٹور کر سکتا ہے ٹھیک ہے بٹ وٹ 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 آگے ایک سلائیڈ ہے جو اس کو زیادہ چاہ سکر سلائیڈ کر رہی تو اصول اب ہو یہ رہا ہے کہ جب ٹائمنگ ڈائیگرام میں سمجھ جائے گا جب بھی فالنگ آج جاتا ہے جو بھی انپوٹ آتی ہے وہ آٹپوٹ پہ آجتی ہے اگلے فالنگ آرہا ہے تو ادھر آجے گا پھر آرہا ہے زیرو آرہا ہے زیرو آجے گا جو بھی انپوٹ آرہی ہے وہ فالنگ آج کر کے نہیں نکھ سکتی ایک سائیکل کے لیے صرف سیف کر کے رکھ سکتی ہے سر لیچ میں فائدہ تھا کہ آپ اس کو ایک دفعہ سیٹ کر کے بے شک بعد میں zero zero کرتے ہیں تو اس کے اندر ویلیو سیف رہے گی تو اس کے لیے پھر آجے سائیکل فلیپ فلوپ آجے سائیکل میں اس ترمینالوجی میں اس لیے آپ زیادہ نہیں گیا کہ پہلے والے کو ماسٹر دوسرے والے کو سنیب امم من کہہ رہے تھا اچھا یہ تصویر ہے نا یہ بس ویسے ڈرانے کے لیے زیادہ گیٹس میں لگے ہوں اگر میں اس کو صاف کر کے بناؤں تو ایک sr latch ہے اور ایک اور sr latch ہے جو ہم نے series میں لگا دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کا q ہے set کے ساتھ tie کر دیا ہے اور q bar reset کے ساتھ tie کر دیا ٹھیک ہے اور یہ set ہے اور یہ reset ہے اور let's اس کا q bar آپ کی output ہے اور ہم نے کیا 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 ہے کہ اس کو enable کر دیا clock پہ اور اس کو enable کر دیا note of clock پہ ٹھیک ہے سو اسی تصویر کو آگے زیادہ gates کے فرم میں بنائے ہوا ہے لیکن اگر آپ اس والے حصے کو دیکھیں تو یہ simple clogged ایسا latch ہے یہ بھی clock ایسا latch ہے ہم نے ایک ایسا latch اس clock پہ enable کر دی ہے ایک ایسا latch جو ہے note of clock کے اوپر enable کر دی ہے سو جب یہ one ہوتا ہے تو یہ enable ہوتی ہے جب zero ہوتا ہے تو یہ enable ہوتی ہے سو جب clock high ہوگا تو جو بھی انپوٹ آرہی ہے وہ اگر آپ نے set کیا تو q bar پہ zero آجے گا reset کیا تو q bar ون آجے گا اور جیسے یہ clock کی falling edge transition ہوگی تو یہ enable ہو جائے گی تو یہ disable ہو جائے گی اس کی output پہ تو وہ ہی saved ہوگا q bar جب یہ disable ہوتی ہے تو اپنی value کو hold کر رکھتا ہے جیسے یہ disable ہوئی تو اگر آپ نے set کیا تھا تو اس part میں وہ set کی وجہ سے q bar پہ 0 آگیا اور جب آپ نے transition کیا تو یہی والا one ادھر آگیا اور 0 ادھر آگیا set جو ہے اگر set limit کے ساتھ آگیا تو یہ وان ادھر آگیا 0 ادھر آگیا تو یہ والے h کے اوپر جو بھی input آرہی تھی وہ output پہ چلے گی کیونکہ اس وقت یہ disable ہو گیا تو پیچھے سے input change آپ نہیں ہو سکتی پیچھے input change نہیں ہو سکتی تو اس time کے اندھر جو بھی ہوگی reset کر دیا تو reset ہوگی اور اگر آپ نے کچھ نہیں کر تو ایسا latch میں یہ چیز ہے کہ دونوں کو 00 کر دوں گا تو اگر یہ set تھی یہ set ہی رہے گا اگر reset رہے گا اسی طرح اس سے اگلے والا بھی یہی کرے گا تو آپ کے پاس اس edge پہ کوئی اگر میں not ادھر لگا دوں تو یہ falling edge کے اوپر جو بھی input آرہی ہے اس کے ساب سے ایک bit save کر لیتے reset کیا ہو تو دونوں zero کیا ہو تو پھر اسی کو save رہنے دیتے ہے جو پہلے سے save تھا اور پھر آپ چاہے اس کو indefinitely save کر رکھے رکھے جب تک آپ کا دل چاہے بجلی نہ جائے تو پھر کہتے وہ save رہے گا اور یا آپ خود اس کو دوبارہ set نہ کرنا چاہے تو اب آپ کے پاس ایک computation آپ نے کیا تو اس کا result save کر سکتی وہ اگر 32 bit کا یہ ہماری sr flip flop کلاتا ہے master slave sr flip flop جو left master کلاتا ہے right slave کلاتا ہے اس لیکے چل master slave اس لئے کہ slave follows the master جو اس نے save کی ہے اگلے half cycle میں اس کو hold کر لاتا ہے اوکی یہ میں نے cover کر دیا اب master slave sr flip flop میں d flip flop میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ صرف ایک cycle کے لئے result کو save کرتا sr flip flop indefinitely بھی save لیکن اس میں کیا مسئلہ ہے sr میں کیا مسئلہ ہے نہیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دونوں one one پیچھے آجائے تو مسئلہ ہے پھر undefined state آجائے لیکن میں one one کروں گا تو q اور q bar دونوں zero ہو جاتے یا one ہو جاتے اس case میں one ہو جائے q اور q bar one ہو جائے کہ undefined state میں چلا جائے گا تو اس کے اندر اب ایک مسئلہ صرف رہ گیا جو کام اچیف کرنا چاہ رہے تھے وہ انہیں کر لیا کہ ہم ایک bit store کر سکتی وہ indefinitely بھی store کر سکتی ہیں وہ d flip flop لگا جائے تو ایک cycle کے لیے store کر سکتی ہے لیکن ایک مسئلہ رہ گیا کہ اگر ہم نے اس کو indefinitely store کر تو اس کو solve کرنے کے لیے جس کہتے jk flip flop جس j is used for set k is used for reset بیس لی یہ jk flip flop کی تصویر ہے لیکن اگر یہ تھوڑا سا ڈرانے کے لیے بنائے گی ہے میں آپ کو سمجھانے کوشش کروں تو idea is very simple صرف ہم eliminate کیا کہنا چاہتے ہیں one one والی condition تھی یہ ایک sr flip flop ہے جو ہم نے بھی پیچھے بنائیا دو sr latches لگا کہ یہ پورا sr flip flop so اس کی ایک input ہوتی ہے set اور ایک input ہوتی ہے reset ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے q اور ایک ہوتی ہے q bar یہ بلکل ٹھیک clock کے اوپر کام کر رہا ہے اگر one ہے تو one سے وجہتا ہے zero سے وجہتا ہے صرف اس کو مسئلہ کہا کہ اگر one one آئے تو یہ پھنگا کرنا شروع کر رہا ہے یہ پورا ضرگٹ ہے اس مسئل میں یہ پورا ایک ایس flip flop بنو ہے باقی یہ صرف دو end get ہے تو یہاں پر کسی سیانے لیے یہ سوچا کہ کیوں مسئلہ یہ بن رہا ہے کہ آپ کے دونوں one من اگر یہ reset ہے تو reset کرنے سے فارک نہیں پڑتا تو کسی نے یہ سوچا کہ اگر set کرنے set ہوا ہوا ہے تو صرف reset enable ہونا چاہیے اگر reset ہوا ہوا ہے تو سرف set enable ہونا ہے تو اس نے کہا enable کے لیے لگاتے can get اگر set کیا ہوا ہے تو اس لگا پر سو یہ set ہی ہے لیکن set کو j کہیں گے اور reset کو k کہیں گے اس ون کی وجہ سے reset والی input enable ڈیسیبل 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 سیٹ کے اوپر دوبارہ کوئی سیٹ کرے گا تو کوئی change نہیں آنی چاہیے تو ٹھیک ہے ڈیسیبل ٹرے کوئی فرق نہیں پڑھتا ٹھیک set کے اوپر کوئی reset کرنا ہے اب یعنی مثال کے طور پر یہ one zero state پہ set ہوا ہوا ہے تو اس one کی وجہ سے one ادھر آ گیا اس zero کی وجہ سے zero ادھر آ گیا اب یہ والا gate disable ہو گیا اب یہ already set ہے میں دوبارہ set کرنی کوشش کی تو کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ already یہ والا gate پہ zero آجے گا تو zero پہ یہ اپنی state hold کر بات رہے گا تو وہ پہلے ہی set ہی تھا اگر وہ set تھا تو set کے اوپر دوبارہ set کیا اب اس میں وہ ہی رہنا تھا تو ہم اس کو کچھ بھی نہ کریں تو اس کا ریسیٹ کرنا جاتا ریسیٹ پہ ون بھیج جاتا ہوں set پہ zero بھیج ریسیٹ یہ ہو جائے گا still کیونکہ یہ والا کیوں کے ساتھ ٹائیڈ ہے تو یہ enabled ہے gate ٹھیک ہے already اس پہ اگر ریسیٹ میں نے one کیا تو یہ one one ہو کر output one آجے گی اس پہ یہ zero آگیا اور یہ والا gate enable ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ bar اس کا one آگیا اب اگر میں اس کو مطلب اس کے ادھر store zero ہے یہ ریسیٹ ہوا ہوا ہے اب اگر میں اس کو ریسیٹ کرنا چاہوں تو کوئی فائدہ نہیں ہے یہ والا gate یہ already ریسیٹ سٹیٹ منی ہے تو اگر میں اس کو ریسیٹ کر بھی دوں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ادھر سے آپ یہ اگر میں ون کر بھی دوں تو یہ zero کی وجہ سے آگے فوروڈ نہیں ہوگا تو ریسیٹ پہ ریسیٹ نہیں ہوگا اگر already ریسیٹ ہے دوبارہ ریسیٹ کرنی کوشش کریں کیونکہ وہ پہلے ریسیٹ ہے تو آگے فوروڈ نہیں ہوگا یہ جو فوروڈ نہ کرنے اس کا فائدہ کیا ہوا فائدہ اس کا جو اصل میں جس وجہ سے ایک کیوں سے کنیکٹڈ ہے ایک کیوں بار سے کنیکٹڈ ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ سیٹ سٹیٹ میں تھا تو ریسیٹ والی سیڈ اگر یہ ریسیٹ میں تھا تو سیٹ والی سیڈ ایبل تھی تو اس کا مطلب ہے اگر دونوں کو وان ون بھی دے دوں گا تو آگے ایک ہی ون فوروڈ ہوگا کیونکہ اگر جس میں نے بھی ریسیٹ میں کہا سیٹ والی سیڈ ایبل ہے تو دونوں کو ون دیا تو یہ ون تو آگے فوروڈ ہو جائے گا یہ ون آگے فوروڈ نہیں ہوگا تو ایون ایف میں اس کو ون ون انپوٹ دے بھی دوں تو ایس آر فلی ون اگر یہ پہلے سیڈ تھا تو وہ ریسیٹ ہو جائے گی جس پہ بھی ریسیٹ میں تھا تو یہ دونوں ون ون دیئے تو اس والی سیڈ سے ون گیا یہ سیٹ ہو گیا اس جگہ پر ون آگیا اس جگہ پر زیرو آگیا اس کی وجہ سے یہاں پر آپ کے پاس زیرو آگیا یہاں اس کی وجہ سے یہاں پر ون آجائے گا اس کی وجہ سے یہاں پر زیرو آجائے گا تو اگر میں اس کو ون دینا شروع کر دوں تو یہ کونٹین اس پھلی ٹوگل کرتا رہے گا ایک سائیکل میں آئے گا ایک سائیکل میں زیرو آجائے گا کیونکہ پچھلی سٹیٹ میں زیرو تھا آپ نے گیٹ کر لی تو وہ جب سمجھ آجائے تو ٹوگل سٹیٹ فورڈ کہ اگر دونوں زیرو زیرو آجائے تو جو بھی سٹیٹ تھی وہ پریزر رہے گی اگر ون سٹور ہوا ہوا تھا تو اچھا ادھر آپ دیکھ رہے ہوں کہ نیکس سٹیٹ لکھا ہوا ہے نیکس سٹیٹ کیوں لکھا سٹیٹ تو اگر اس وقت اس جگہ پر ہمارے پاس جے اور کے زیرو زیرو آرہے تو اگلے سائیکل پہ جو بھی کیو کی ویلیو تھی اگلے سائیکل پہ بھی کیو کی ویلیو وہ ہی رہے گی اگر وہ سیٹ تھا تو وہ سیٹ تھا تو وہ ریسٹ ہی رہے زیرو زیرو پہ ہم نے نیکہ سار کے اوپر کوئی چینج نہیں آتی اگر زیرو ون کر دوں یعنی ریسیٹ کو ون کر دوں اگر میں نے ریسیٹ کو ون کر دیا اس جگہ پر ریسیٹ کرنی کوشش کی تو اس ٹرانزیشن کے بعد اس کی ویلیو زیرو ہو جائے جو اگلے سائیکل میں زیرو ہی رہے گی اس کی اگلے سائیکل میں ویلیو اس لئے ہم اس کو کہہ رہے نیکس چیٹ کیونکہ کلوک سائیکل کے بعد یہ کام ہونے ایج پر آ کر یہ کام اسی طرح اگر میں سیٹ کو ون کیا ریسیٹ کو زیرو کیا تو ایج کے بعد کیا ہوگا وہ سیٹ ہو جائے گا اس کی ویلیو ون ہو جائے گی کیونکہ ہم کام ہی ایج پر کریں جب بھی میں ون کروں گا جب اگلے آ جائے گا کام تابعی ہونا اس سے پہلے کچھ نہیں ہونا اور اگر میں دونوں کو ون ون کر دوں گا تو اگر اس سائیکل میں یہ ون تھا تو اگر سائیکل میں زیرو تھا میبی ہمارا فلپ فلپ تو ہو گیا نیکس کلاس میں باقی جو سیکوینشل سرکر میں جب فلپ فلپ جو ہم نے پہلے کمی نیشنل پڑے ہوئے کمی نیشنل کے اندر جب ہم فلپ فلپ انسرٹ کریں گے تو کیا فرق پڑے گا کیسے اس کا انیلیس کریں گے کیسے